دوستو میرا نام ہے نیلیش مصرہ اور ریڈیو مرچی پر یہ ہے کہانیوں کا میرا خاص شو دیش ان ہاتھوں سے بن رہا بھارت دوستو میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کی صدسیہ انکیتہ چوہان کی لکھی کہانی پہلا پیار ڈھلتے سورج کی کرنے پیڑوں پر بکھری ہوئی تھی میں پارک میں سیاہ کا انتظار کر رہا تھا کچھ مہینوں سے میری شامیں یوں ہی بیٹ رہی تھی موبائل کی ریڈیو پر بچتے گانوں کے بیچ اس کا انتظار کرتے ہوئے دن بھر سیاہ سلون پر کام کرتی اور گھر لوٹنے سے پہلے آدھے گھنٹے کے لیے ہم دونوں ساتھ ہوتے کبھی پارک میں تو کبھی موڑ والی چائے کی دکان پر یو پی کے مرزاپور کے اس علاقے میں دو پریمیوں کا کھولے آم ملنا اتنا آسان تھوڑے تھا کئی جو گار لگانے پڑتے تھے ملنے کی اس دوشواری کو سیاہ نے دور کیا ہم پارک میں ساتھ ضرور جاتے لیکن ساتھ بیٹھتے نہیں تھے وہ بینچ کا ایک کونہ پکڑے رہتی تو میں دوسرا وہ مسکراتے ہوئے موبائل پر میسج ٹائپ کر کے کہتی کیسے ہو؟ میں اداس چہرہ بنا کر ٹائپ کرتا کیسے ہوں گے تمہیں بین؟ میں میسج میسج کھیلتے اب کئی مہینے بھی چکے تھے لیکن آج سیاہ آئی تو اس کے چہرے پر غصہ تھا میں نے موبائل پر ٹائپ کرنا شروع کیا لیکن اس نے موبائل چھینہ اور نیچے پٹک دیا جھلا کے بولی تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا نا میں سک پکا گیا اٹھ کر موبائل کے استھی پنجر بٹوڑنے لگا وہ اور چڑ گئی میری شادی کئی اور ہو جائے گی تم بس براتیوں کو شربت پلاتے رہنا یہ کہہ کر وہ واپس چلی گئی مجھے لگا جیسے وہ پارک سے نہیں میری زندگی سے دور جا رہی ہو جانتا تھا سیاہ مجھ سے ناراض تھی دو دن پہلے میں سیاہ کے کہنے پر اس کے گھر گیا تھا اس کے پاپا ذرا کڑک مزاج نکلے بینہ ادھر ادھر کی بات کیے سیدھے مدے پہ آ گئے ساری زندگی یہ موبائل سے کھیلنا یا کچھ اور سوچا ہے میں کام ڈھونڈ رہا ہوں میں نے کہا ایسا کون سا کام ڈھونڈ رہا ہو کہہ کر انہوں نے چائے کا گھونٹ بھرا اور آگے بولے سیاہ تو سمجھتی نہیں لیکن مجھے تو سب دیکھنا پڑے گا نا میں نے سہش دکھنے کی ناکام کوشش کی پھر کسی طرح اپنی بچی خوچی عزت بچا کر گھر لوٹ آیا میں سیاہ سے پیار کرتا تھا اس کے ساتھ آنے والے کل کے سپنے دیکھے تھے وہ ایک سلون میں کام کرتی تھی اور میں کسی طرح جیب خرش نکال لیتا نوکری جیسا کچھ تھا نہیں ویسے بھی دسویں پاس کو کون نوکری دے گا گھر والوں نے پہلے ہی ناکارہ سمجھ کر ہاتھ جھڑ لیے تھے بس ایک سیاہ ہی تو تھی جس سے ملتا تو لگتا جیسے میں بھی کچھ ہوں لیکن آج وہ بھی مجھ سے ناراض تھی میں تھکے مند سے گھر لوٹ آیا سیاہ کے پاپا کا سوال مجھے اندر تک کچوٹنے لگا جیسے انہوں نے سپنوں سے بھری میری دنیا کو حقیقت کا آئینہ دکھا دیا ہو میں بجھے مند سے موبائل جوڑنے لگا یہ میرے لئے چٹکیوں کا کام تھا ویسے بھی محلے کے کئی لوگوں کے ٹوٹے ہوئے موبائل میں ہی تو ٹھیک کرتا تھا میں نے سیاہ کو فون لگایا لیکن اس نے فون کارٹ دیا اب کی میں نے غصے میں آ کر فون چاول کے ڈبے میں پٹک دیا ساری مصیبت کی جڑ یہی فون تھا رات کروٹوں میں کٹی دل کا ٹوٹنا کیسا ہوتا ہے یہ پہلی بار محسوس ہوا صبح اٹھتے ہی میں نے تیہ کر لیا کہ کچھ بھی کر کے سیاہ کے پاپا کو وشواس دلانا ہوگا کہ میں ان کی بیٹی کے لائک ہوں کام ڈھوننے کی ادھیڑ بھن میں کئی دن بیٹ گئے کام تو ملا لیکن بین آمن کا گھر گھر جا کر سابون بیچتے ہوئے بانگ لگانی تھی تیس کی ایک سو کی پانچ کمپنی کا پرچار آپ کا فائدہ کام برا نہیں تھا پیسے بھی ٹھیک تھے لیکن پسند نہیں تھا بے من کی زندگی بہت بھیانک ہوتی ہے اس رات میرا من قسمسہ اٹھا چاول کے ڈبے سے موبائل نکالا ریڈیو آن کیا اور کچھ وقت کے لیے گانوں کی دنیا میں کھو گیا سنگیت کے جادو کے بیچ میرا دھیان بھٹکا گانوں کے بیچ بچتے وگیاپن میں کوئی بتا رہا تھا کہ کیسے سکل انڈیا مشن سے جڑنے کے بعد اس کی زندگی میں بدلاؤ آیا وہ آواز کچھ الگ تھی وشواس سے بھری ہوئی میں نے بینہ سوچے اس کے بتائے فون نمبر 088 000 55 5555 یعنی 088 000 5x5 پر مست کال دے دی من کئی آشنکاؤں سے گھیرا تھا کچھ دیر بعد ایک فون آیا تب میں نے کہاں سوچا تھا کہ یہ ایک فون کال میری زندگی پتل دے گا کاؤنسلر نے اتمنان سے پہلے میرے بارے میں پوچھا پھر بولے پردھان منتری کاشل وکاس یوجنا میں 40 کورسز ہیں لگ بگ دو مہینے کی ٹریننگ دی جاتی ہے وہ بھی مفت میری قابلیت کے انسار انہوں نے مجھے سمارٹ فون رپیر ٹیکنیشن کا کورس کرنے کا سوچاؤ دیا پہلی بار مجھے بھوششے کے لیے نئے راستے کھوجنے کا موقع مل رہا تھا پھر میں رکا نہیں اگلے ہی دن سکل انڈیا کے سینٹر پر پہنچ گیا ایکسپرٹ ٹرینر نے فری ٹول کٹ دیا ان کی تھیاری اور پریکٹیکل کی مدد سے دھیرے دھیرے موبائل ٹھیک کرنے کی نئی نئی تقنیق سیکھنے لگا ساتھی لائف سکلز بھی جیسے انگریزی میں بات کرنا کمپیوٹر چلانا دو مہینے کب گزر گئے پتا ہی نہیں چلا خوش تھا کہ میرے ہنر کو پہچان ملنے لگی تھی اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی جب خراب موبائل صحیح کر کے گراہک کو تھماتا ان کے چہرے پر کھلی راحت دیکھ کر لگتا جیسے کسی کی رکی ہوئی زندگی کو میں نے دھکا لگا دیا ہو یہ کام کرتے ہوئے مجھے پانچ مہینے سے اوپر ہو گئے اس بیچ سیاہ اور میرے بیچ باتچیت ایک دم بند تھی پھر ایک شام وہ ہوا جو میں نے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا اس دن میں کام سے گھر لوٹ رہا تھا کہ بس سٹینڈ پر سیاہ کے پاپا ملے میں نے آگے بڑھ کر ان کو پرنام کیا میرے بات کرنے کے لہجے سے میرے گلے میں لٹکے نامی کمپنی کے آئی ڈی کارڈ کو دیکھ کر وہ سچ مچ حیران تھے مجھے خود اپنے وقت تمہیں فرق دکھ رہا تھا اس دن تم اجانک چلے گئے پھر آؤ کبھی سیاہ کے پاپا نے یہ کہہ کر چلتے دل کو کسی طرح سمحالا کہا ضرور انکل جلدی آتا ہوں ایک سپنا حقیقت بننے کو تھا میرا پہلا پیار سیاہ جلد میری زندگی میں قدم رکھنے جا رہی تھی بس اتنی سی تھی یہ کہانی دوستو یہ کہانی آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیں سوشل میڈیا پر ہمارا ٹوٹر ہینڈل ہے MSDE Skill India اور Skill India سے جڑے انہیں اپ ڈیٹ پانے کے لیے آپ فیس بک پر بھی جڑ سکتے ہیں پیج کا نام ہے Skill India Official Skill India کا ٹول فری نمبر ہے 088-000-55555 یعنی 088-000-5x5 دوستو میرا نام ہے نیلیش مصرہ اور میں ابھی چلتا ہوں جلد ملوں گا پھر لے کر ایک نئی کہانی